اسلام علیکم تودیز لیکچر is about aspects of development and growth یعنی نشو نما اور بالیدگی کے پہلو اس کے basic جو aspects ہیں وہ تین سب سے پہلا cognitive development یا جس کو وقوفی نشو نما کہتے ہیں دوسرا physical development یا جس کو جسمانی نشو نما کہا جاتا ہے اور تیسرا social development یا جس کو سماجی نشو نما کہتے ہیں یہ تین طرح کے aspects development اور growth دونوں کے اندر جو ہیں وہ study کیے جاتے ہیں اب ہم one by one ان تینوں کو اس کے اندر study کریں گے سب سے پہلا ہمارا cognitive development آتا ہے cognitive development جو ہے اس میں cognition means to know something or to understand something یعنی وقوف کا مطلب کسی چیز کا مطلب جاننا یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا وقوفی صلاحیت ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم چیزوں کو understand کریں ان کے meanings کو جانیں اور پھر سمجھیں اس کے بعد جو gradual changes ہیں وہ انسان کے mental processes کو اس کے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں یعنی جو مسلسل تبدیلیاں اور انما ہوتی ہیں اس سے انسان کی ذہنی اور وقوفی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ آپ کی اس صلاحیت کو gradually جو ہے وہ increase کرتی ہے اور آپ میں سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اسی طرح سے جو آپ کا brain ہے وہ تمام قسم کی changes کا responsible یا ذمہ دار ہے یعنی انسان کی جو وقوفی صلاحیت ہے اس میں بنیادی عمل دماغ یا آپ کے brain کا ہے جس میں وہ آپ کی memory کو یعنی یاداشت آپ کی thinking ability یعنی تفکر سوچنے کی صلاحیت insight آپ کی بصیرت یا کسی چیز کو حل کرنے کے لیے سوچنا creative ability یعنی تخلیقی صلاحیت ان تمام میں یہ cognitive ability جو ہے آپ کی مدد کرتی ہے اور یہ ساری صلاحیتیں develop ہوتی ہیں جب انسان کا brain تیزی سے function کرتا ہے یا اس میں development ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کی جو cognitive ability ہے یا آپ کی جو intelligence ہے یعنی cognitions اور intelligence یہ دو ایسے psychological factors ہیں جو آپ کو اپنے ماحول یا معاشرے میں adjust ہونے میں مدد دیتے ہیں جتنی زیادہ آپ کی cognitive ability بہتر ہوگی جتنا آپ کی سوچنے کی صلاحیت بہتر ہوگی جتنا آپ کا intelligence level بڑھے گا اتنی آپ کی adjustment with your society جو ہے وہ increase ہوگی اس کے علاوہ یہ جو development ہے raw abilities انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وراست میں ملتی ہیں جن کو ہم خام قابلیتیں کہتے ہیں اور یہ موجود ہوتی ہیں at the time of birth لیکن after birth ان میں تیزی سے development ہوتی ہے اور یہ آپ کی cognitive abilities کو یعنی وقوفی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہیں اور سوچنے کا عمل آپ کا تیزی سے increase ہوتا ہے یا اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور یہ adolescence period پہ جا کے اس کی جو cognitive abilities ہیں ان کی development slow down ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں بڑھنے کا صلاحیت تقریباً رک جاتی ہے کیونکہ adult age پہ cognitive abilities جو ہیں وہ انسان کی اس میں تھوڑی بہت changes آتی ہیں اور وہ پھر آہستہ آہستہ اس میں deterioration old age کی طرف جب وہ جائے گا تو اس میں deterioration یا کم ہی ہوتی ہے adult age میں یا جو آپ کہتے ہیں کہ جو جوانی کا عہد ہوتا ہے آپ کا اس میں انسان کی یا بلوغت کا عہد اس میں انسان کی جو cognitive abilities ہیں یا اس کی جو سوچنے کی صلاحیت ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ان میں بہت تیزی سے changes آتی ہیں اور آپ کی جو thinking ability ہے وہ logical یعنی منطقی ہو جاتی ہے آپ کسی چیز کی logics یا اس کی جو مختلف reasons ہیں ان کے اوپر غور کرتے ہیں practical ہو جاتی ہے اور experimental ہو جاتی ہے یعنی آپ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے تجرباتی یا عملی طور پر اس چیز کو perform کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد next جو ہے وہ old age یا جس کو آپ کہتے ہیں بڑھاپا اس میں بڑھاپے میں آپ کی وقوفی صلاحیتیں یا جن کو cognitive abilities کہتے ہیں ان میں decline یا decrease ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی کمی واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بڑھاپے میں آپ کی وقوفی صلاحیت یا سوچنے کی صلاحیت جائے وہ اس میں کمی واقعہ ہوگی overall آپ کہہ سکتے ہیں کہ cognition جو وہ کسی چیز کا مطلب سمجھنا اس کو جاننے کی کوشش کرنا پھر انسان کے دماغ میں جو تیزی سے development ہوتی ہے cognitive development وہ اس کی thinking ability کو اس کی insight کو اس کی creative abilities کو increase کرتی ہے اور plus آپ کہتے ہیں کہ جو سب سے important چیز ہے وہ یہ کہ جب آپ adulthood میں پہنچتے ہیں یعنی نوجوانی کا اہد آپ کا شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر اس میں جو changes develop ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے بہت important ہوتی ہیں اور آپ کو logical اور experimental thinking جو provide کرتی ہیں تاکہ آپ ہر چیز کی logics کو یا اس کی جو basics ہیں experimental basis پہ آپ اس کو سمجھیں اور اس کو understand کریں اس کے بعد number two جو آتا ہے that is physical development physical development جو ہے اس کا تعلق آپ کی جسمانی نشو نماز سے ہے یعنی جون جون آپ بڑے ہوتے ہیں تو physical development جو ہوتی ہے اور آپ کی body grow کرتی ہے یعنی جون جون آپ بڑے ہوں گے تو آپ کا جسم آپ کا جو پوری physique ہے height ہے weight ہے اس میں اضافہ ہوگا اب یہ جو physical development ہے basically یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں miracle لگتا ہے کیونکہ یہ single cell جو conception ہوتی ہے استقرار حمل سے یعنی جب single cell بنتا ہے ایک اس کے بعد بے شمار changes develop ہوتی ہیں اور پھر وہ آپ کو ایک grown up individual میں convert کرتا ہے تو یہ process بہت important یہ اہم process ہے اور اس میں جو physical development ہے یہ انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ بیٹھ سکے چل سکے یا باگ دوڑ سکے یعنی آپ کہتے ہیں کہ sit walk run اور also an individual or a child gain its height and weight یعنی اس کے height اور weight میں بھی اضافہ ہوتا ہے with the passage of time اس میں آپ کہتے ہیں کہ جو different stages and development کی physical development کی اس میں سب سے پہلے آتی ہے prenatal period ہے آپ کا جنہی prenatal period جس کو ہم قبل پیدائش کا عرصہ ہوتا ہے اور یہ استقرار حمل سے لے کے پیدائش جاتا ہے کہ یہ وہ period ہے اور round about nine months اس میں required ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ next جو ہے وہ انسان کی development اس stage میں جو آپ کی prenatal period ہے اس میں بہت faster یا بہت تیز نشونما ہوتی ہے یہ پہلا period جو وہ prenatal period اس میں انسان کی development ہے انڈویجویل میں convert ہوگا اور at the time of birth یعنی پیدائش کے وقت وہ ایک مکمل انسانی شکل جو اختیار کر لیتا ہے اس کے بعد اس کا جو second period ہے that is infancy period یا جس کو ہم شیر خوارگی کا عرصہ کہتے ہیں infancy period یا اس کو شیر خوارگی کا عرصہ دورانیا یا جو اس کا duration ہے that is after birth till two years یعنی پیدائش کے فوراں بعد اور تقریبا دو سال تک یہ infancy period جاری رہتا ہے اس میں بچہ جو وہ totally depend کرتا ہے دوسروں پہ اس کو dependency period یا اس کو ہم دوسروں پر انحصار کا period کہتے ہیں اس میں بچہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں پر مکمل طور پر dependent ہوتا ہے اور اس کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے سہارے یا مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد نمبر تھرڈ جو ہے that is early childhood یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ بچپن کا عہد یا childhood جو ہے وہ دو حصوں میں divided ہے ایک early childhood اور دوسرا late childhood early childhood two years till six years ہے اور late childhood six years to twelve years ہے یعنی چھے سال سے بارہ سال تک کا عرصہ ابتدائی بچپن دو سال سے چھے سال اور لڑک پن چھے سال سے بارہ سال اس میں جو سب سے important چیز ہے وہ یہ کہ جو dependency on others ہے وہ ختم ہوتی ہے اور انسان میں self confidence جو وہ develop ہو جاتا ہے یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سٹیج میں انسان اپنے اوپر اعتماد کرنا یا اپنے کام خود کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اس لیے اس سٹیج کی importance جو کافی زیادہ ہے اس کے بعد next جو سٹیج ہے that is fourth stage which is adolescence period اور اس کا duration 11 12 years سے یہ start ہوتا ہے اور مختلف individuals میں یہ مختلف ہوتا اور around 16 years جاری رہتا ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بلوغت کا عہد ہے وہ 11 12 سال سے شروع پیوبرٹی جو سٹارٹ ہو جاتے ہیں یعنی آپ میں جو جوانی کی علامات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں مل اور فی میل کا جو پر دیفرنس ہے وہ اس سٹیج میں ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکہ پرومیننٹلی جو دیفرنس ہے وہ نظر آنا بھی شروع ہو جاتا اور مختلف جو دیفرنس ہیں جیسے آپ کہتے ہیں میل اور فی میل کا فرق وہ اس کے اندر پرومیننٹلی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نمبر فیفت جو سٹیج ہے وہ ہے ایڈالٹھوڈ یا جس کو جوان بالک کہتے ہیں اس کی بھی دو سٹیج ہیں ایڈالٹھوڈ جو آفٹر سکسٹین ایئر سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر لیٹ ایڈالٹھوڈ یہ رہتا ہے بیفور اولڈ ایج یعنی جب اولڈ ایج یا بڑھاپا شروع ہونے سے پہلے تک جتنا عرصہ وہ لیٹ ایڈالٹھوڈ میں کنسیدر کیا جاتا ہے اب اس سٹیج میں آپ کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ بہت تیزی سے ہوتی ہے اور انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے فیصلے تیزی سے کرے اور اپنی زندگی میں بہتری لائے اور اس میں جو لسٹ سٹیج ہے جس ہم بڑھاپا کہتے ہیں اور بڑھاپے میں یا اولڈ ایج میں آپ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی نشو نما یا ہر طرح کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس میں ڈیٹیریوریشن یا کمی واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی آپ کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ ہر طرح کی نشو نما میں کمی واقعہ ہوتی ہے اور یہ دور جو سب سے زیادہ پریشان کن یا تکلیف دے دور جو ہے وہ چائلڈھوڈ لیتے ہیں تو وہ ٹو یئرز سے لے کے اراؤنڈ ٹین ٹو 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 یئرز ہے پھر ایڈلٹ ہر پیریٹ کا جو دوریشن ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے اسی طرح سے ہر پیریٹ جو ہے اس کی اپنی جگہ پر امپورٹنس ہے یعنی جو پری نیٹل پیریٹ ہے اس میں پوری باڈی کا ڈیویلپ ہونا پوس نیٹل میں آپ کہتے ہیں کہ ہر آرگن تیزی سے گروہ کرتا ہے اور آپ میں کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے یا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ میں کام کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے تو ہر پیریٹ جو اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جو فیزیکل ڈیویلپ مینٹ ہے وہ تیزی سے انکریز ہوتی ہے میڈل یوت تک یعنی زائیگوڈ بننے سے لے یوت تک آپ کی جسمانی نشون تیزی سے ہوگی لیکن جو اول ایج ہے اس میں یہ تیزی سے ڈیکلائن ہوتی یعنی آپ کی ساری طرح جو ڈیویلپ ہو چکی ہے اس میں کمی واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انسان بڑھاپے میں جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے کاغنیٹیو ایبیلٹی یا کاغنیٹیو ڈیویلپ میں ڈیٹیریوریشن ہوتی ہے اسی طرح سے جسمانی نشو نما ظاہر ہے اس میں جب ڈیکلائن آئے گا تو بہت سارے ایسے کام جو آپ فیزیکلی تیزی سے کر سکتے تھے جوانی میں تیز تیز کام کرنا اپنے ٹائم پہ ہر چیز کو پرفارم کرنا واغ کرنا گھر کے کام باہر کے کام لیکن وہ کام ہو جاتی اور انسان تیزی سے اپنے کام کو خود پرفارم نہیں کر سکتا اور اولڈ ایج کا یہی سب سے بڑا ڈراؤ بیک ہے جب جسمانی نشو نما کے پوائنٹ آف یو سے ڈسکشن ہوئی ہے اب نیکس جو ہمارا ٹاپک ہے سوشل کا عمل بھی کہا جاتا ہے سماجیت کا عمل یا سوشل آزیشن وہ پروسس ہے جس میں انسان اپنے معاشرے کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لیے مختلف چیزوں کو سیکھتا ہے یعنی وہ بہت ساری ایسی سوشل سکلز کو لرن کرتا ہے تاکہ وہ اپنے معاشرے میں بہتر ریجیسٹمنٹ کر سکے تو سوشل آزیشن کا پروسس ہوتا ہے سوشل ڈیویلپمنٹ اب سوشل ڈیویلپمنٹ جو انسان کی سٹارٹ ہوتی ہے جب وہ اپنی سراؤنڈنگ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو ڈیویلپ کرتا ہے یعنی وہ اسٹیبلش کرتا ہے ریلیشن شپ آدھرز ہوں آر پریزن ان اس سراؤنڈنگ جو اس کے ارد گرد موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ جب وہ تعلقات کو پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کو ہم سوشل ڈیویلپمنٹ کہتے ہیں اور یہ آفٹر برث تیزی سے نہیں ہوتی لیکن جو جو آپ کہتے ہیں ٹائم گزرتا ہے تو اس کا سوشل انٹریکشن اپنی مدر کے ساتھ اپنے سیبلنگ کے ساتھ فادر کے ساتھ تیزی سے ہوگا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے اب سوشل ڈیویلپمنٹ جو اور تقریبا آپ کہتے ہیں کہ ہول لائف یعنی پوری زندگی جاری رہتا ہے کبھی آپ مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات کبھی بہتر ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں لیکن آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ تعلقات بہتری کی طرف جائیں اب جو سوشل ڈیویلپمنٹ ہے اس کے ذریعے سے انسان اپنی جو کلچرل ہیریٹیج ہے یعنی جس کو ہم ثقافتی ورثہ کہتے ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن سیکھتا ہے یا بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں لرن کرتا ہے پھر ویلیوز یا اپنی اقدار جو ہیں معاشرے کی ان کے بارے میں لرننگ سوشل ڈیویلپمنٹ انکریز یا امپروو ہوتی ہے ترڈیشن یا آپ کہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کے رسم اور رواج کو یہ سیکھتا ہے نوم یعنی اپنے معاشرے کے میارات کو سیکھتا ہے اور اسی طرح سے رولز اور ریگولیشن یعنی اپنے معاشرے کے قوانین سیکھتا ہے تو آپ یہ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ کلچرل اور سوشل ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی معاشرے میں آپ کی سوسائٹی میں ایڈجیسمنٹ کو زیادہ بہتر بناتی ہے اور آپ اپنی نوم اپنی ویلیوز کو لرن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں تاکہ آپ کا جو معاشرے کے اندر مطابقت ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو اس کے علاوہ جو ہماری سوشل لرننگ تھیری ہے جس کو ہم سماجی موزش کا نظریہ کہتے ہیں اس کے مطابق ایڈنٹیفیکیشن یا تماثل ایڈنٹیفیکیشن یا تماثل یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں بیٹیاں یا لڑکیاں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں اپنی مدر کو یا اپنی جو گرینڈ مدر سے ان کو ایمیٹیٹ کرتی ہیں یا ان کی تقلید کرتی ہیں ایمیٹیشن ہوتا ہے کہ تقلید کرنا یا فالو کرنا جب بچہ چھوٹا ہوتا تو بیجی اپنی ماں کو دیکھتی ہے اور جس اس طرح سے ماں کرے گی جیسے نماز پڑھتے وے دوپٹہ سر پہ لینا اور پھر وہ باقاعدہ وہ مو ہی لاتا ہے چھوٹی بچی اس حالانکہ اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی کیونکہ وہ ایمیٹیٹ کرتی ہے اپنی مدر کو اپنی گرینڈ مدر کو تو آپ کہہ سکتے یا اپنے گرینڈ فادر کو یعنی جو لڑکے ہیں وہ ایمیٹیٹ کرنا مطلب تقلید کرنا وہ اپنے فادر اور اپنے دادا نانا یا اور دوسرے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو وہ فالو کرتے ہیں اب یہ جو تماثل یا ایڈنٹیفیکیشن ہے یہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں کرتی ہیں اور جو بوائز ہیں وہ اپنے نانا کو دادا کو اپنے فادر کو اور جو فیملی میں اور لوگ بزرگ ہیں میل بزرگ جو ہیں یا آپ کے جو مرد حضرات ہیں ان کو وہ فالو کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنی سوشل لرننگ جو ایڈیویلپ کرتے ہیں اپنے آپ کو مہاشرے میں بہتر طریقے سے ایڈیسٹ کرتے ہیں سوشل ڈیویلپ میں ایک ایمپورٹنٹ چیز جو آتی ہے وہ ہے آپ کے پیرنٹس کی ٹریننگ یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پیرنٹس سٹائل ہے ٹریننگ کا وہ کہ کس طرح سے والدین اپنے ماہ یا آپ ہی کہتے ہیں کہ جو تربیت کرتے ہیں اس میں تین طرح کے پیرنٹس تین طرح کی تربیت کرتے ہیں پہلا جو ہے وہ ایتوریٹیرین یا جس کو ہم آمرانہ انداز کہتے ہیں اس کے اندر والدین اپنے احکامات کو یا اپنے جو ڈیسینز ہیں وہ امپوز کرتے ہیں پیرنٹس ہیں یعنی غیر مضاہمتی انداز والدین کا اس میں یہ بچوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی یا کوئی بیریئر جو ہے وہ نہیں لگاتے اور مکمل طور پر بچوں کو ازادی ہوتی ہے کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں تیسری ٹائپ جو ہے جس جمہوریت پسندانہ انداز تاکہ وہ اپنے فیصلے صحیح طریقے سے کر سکیں اور ان تینوں میں سے جو سب سے بہترین سٹائل آف ٹرین ہے جس میں والدین بچوں کو ان کی غلطیوں کے بارے میں بتاتے ہیں ان کو کریکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو گائیڈنس پروائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنے کامیاب زندگی گزار سکیں جو آمرانہ انداز ہے ایتھوریٹیرین اس میں بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ ان کو فالو نہیں کرتے جو نون رزیسٹنٹ ہیں اس میں بچے صرف اپنی مرضی کرتے اور پیرنٹس کو بلکل بھی فالو نہیں کرتے اور دیموکریٹک سٹائل ایک ایسا سٹائل ہے جس میں بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کی گائیڈنس اور رہنمائی میں رہتے ہوئے اپنے فیصلے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں جو سوشل لرننگ ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو پیرنٹ سٹائل ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یعنی والدین کا جو تربیتی انداز ہے وہ بچوں کی سماجی نشنما میں بہت اہمیت کا حامل ہے اگر والدین اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو یا جو پیرنٹل سٹائل ہے وہ تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل لرننگ جو وہ آپ کے معاشرے میں مطابقت کے لیے آپ کی والدین کی رہنمائی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو معاشرے میں اسٹیبلش کرنا یا وہاں پر اس میں مطابقت پیدا کرنا یہ جو ہے وہ آپ کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے تو یہ جو بیسک تین پہلو تھے یا تھری ایسپیکٹ تھے پہلا جو کاغنیٹیو فیزیکل اور سوشل یعنی وقوفی جسمانی اور سماجی عوامل یہ سارے عوامل ایسے ہیں جو آپ کی اوورال نشونما بالیدگی میں آپ کی مدد کرتے ہیں اور یہ تینوں اپنی اپنی جگہ امپورٹنس رکھتے ہیں اور ایک انسان کی اوورال پرسنیلٹی یا شخصیت کو بنانے میں ان تینوں ایسپیکٹ کا اپنی جگہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ موجود ہے امید ہے کہ آپ کو یہ تینوں ایسپیکٹ سمجھ آگے ہوں گے اور اگر کوئی پرابلم یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کومنٹ کے ذریعے سے آپ اپنے کوئیریز یا اپنے کوئیسٹنز کو پوچھ کے اپنے پرابلم کو سولپ کر سکتے ہیں اللہ حافظ